بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں آپ کو تمار بھی ملیں گے خرمہ فروش ایسے ملیں گے جو بازار میں کام کرتے ہیں ایسے ملیں گے جو باغوں میں کام کرتے ہیں ایسے ملیں گے جو گلام ہیں لیکن اپنی معرفت کی وجہ سے انسانی اعلی درجات اور کمالات پر فائز ہوئے ہیں اسی طرح امام علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ آپ بازار میں جایا کرتے تھے بازار میں جانا کوئی عیب نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کس نیت سے بازار جاتا ہے کیسے جاتا ہے وہاں کیا کرتا ہے اس لئے بعض اوقات بازاروں کو غفلت کی جگہ بتایا گیا ہے انسان گافل ہو جاتا ہے اگر گافل ہو جائے تو بازار ناپسندیدہ جگہ ہے لیکن اگر کوئی بازار میں رہتے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتا رہے تو ایسا شخص غافلین میں شمار نہیں ہوگا امام علیہ السلام بھی اسی نیت سے بازار جایا کرتے تھے اپنی ضروریات زندگی کے لئے بھی اور لوگوں کو واضو نصیحت کرنے کے لئے بھی کہ لوگوں خبردار اس جگہ پہنچ کر اپنے خدا سے غافل نہ ہو جانا کبھی ایک حاکم کی حیثیت سے قیمتوں پر نظر رکھنے کے لئے بھی جاتے تھے کہ کس قیمت پر چیزیں بیچی جا رہی ہیں یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قیمتوں کو زیر نظر رکھے اب جب امام علیہ السلام بازار جاتے ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں بہت سارے اب جیسے ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی کو جانتا ہو اور اس کے پاس اچھی چیز آ جائے تو کہتا ہے کہ یہ چیز آج لے لے اگر میں بازار جاؤں میرا کوئی دوست سبزی فروش ہو تو اگر اس کے پاس اچھی سبزی آئے گی تو کہے گا کہ مولانا یہ اچھی سبزی ہے آج اس کی قیمت بھی مناسبے لینا ہے تو آج یہ لے لیں اگر کوئی کپڑا بیچنے والا ہے اس کے پاس اچھا کپڑا آئے گا تو اپنے دوستوں کو بتائے گا اچھا کپڑا آیا ہے اچھی ورائٹی اچھی قیمت پر بک رہا ہے تو لے لو امام علیہ السلام ایسے ہی گزر رہے تھے تو ایک قصاب نے پیشے سے آواز دے کر بلایا مولا کو یا امیر المؤمنین آج میرے پاس بہت اچھا گوشت آیا ہے اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو آج بہترین گوشت آیا ہے اور انتہائی مناسب قیمت پر بھی ہے روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام وہاں رک گئے ٹھہر گئے تھوڑی دیر وہاں پر رکے اور پھر آگے چل دئیے پیچھے سے اس نے آواز دے کر بلایا کہا کہ مولا کیا ہوا گوشت اچھا ہے آپ لینا چاہتے ہیں آپ ٹھہر کر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ لینا تو چاہتا تھا لیکن میں نے جیب میں دیکھا تو جیب میں گنجائش نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ چیز خرید سکے اب کیا فرمایا کہ میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر آج پیسے نہیں ہیں تو بات بھی دی دیجئے گا مسئلہ نہیں ہے چیز اچھی ہے گوشت اچھا میرے پاس آیا ہے تو آپ گوشت لے کر جائیں آپ علیہ السلام نے تعمل کیا تھوڑی دیر سوچا اور فرمایا کہ دیکھو ادھار تو کرنی ہی ہے اب یا تو میں تم سے ادھار کر لوں کہ چیز لے جاؤں اور قیمت بعد میں ادا کروں یا یہ ہے کہ میں اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں اپنے پیٹ کو کہوں کہ گوشت تو میں نے کھانا ہے آج وسط نہیں ہے آج گنجائش نہیں ہے پھر کسی دن کھا لیں گے تو اگر ادھار ہی کرنی ہے تو تم سے ادھار لینے کی بیجائے بہتر ہے کہ میں پیٹ سے ادھار کر لیتا ہوں اپنے پیٹ کو تسلی دیتا ہوں کہ گوشت کھلائیں گے جب ہمارے پاس وسط ہوگی یہ بھی ہمارے لئے ایک درس ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے ادھار لیتا پھرے بغیر سبب کے ادھار لینا کرز لینا بھی مکروح ہے جتنا انسان سے ممکن ہو سکے کسی سے سوال نہ کرے تو بہتر ہی ہے موسیقی